میرا نام گلبانو قاسم ہے میں کراچی سندھ کے علاقے ملی ڈسٹرک سے آئی ہوں ایک چھوٹی سی بستی ہے ریڈی گوڈ میری زبان جو ہے وہ سندھی ہے اچھا میں جس طرح سے میرا جو سپورٹ کیا وہ میرا والد صاحب تھا جس نے مجھے اجازت دی کہ کیا آپ کام کرے کیونکہ ہمارے ہاں عورتوں کو کام کے لیے نہیں اجازت دی جاتی اس کے بعد جیسے ہینس والوں نے مجھے ٹیننگ وغیرہ کرائی اس کے بعد ایک تنظیم بنائی فلائی اس میں میں میبر ہوں اس کے بعد جیسے طریقے سے ہمارے گریب جو لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں جاتے ہیں یعنی صحت کے مطابق ماں اور بچے کے صحت کے مطابق ٹیننگیں وغیرہ کی اس سے بتا چلا کہ کس طریقے سے گریبوں کی مدد کرنی ہے اس کے بعد میں جیسے گریب لوگ ہیں وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو کوئی بول نہیں سکتے تو تھوڑی سی میں اردو جانتی ہوں تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں اور جیسے ایک بندہ ہاسپٹل کا بڑا بندہ ہے وہ مجھے ہر سال یعنی دس بارہ کیسز دیتا ہے جو آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں تو میں ان کو جیسے گریب لوگ ہیں جو پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو میں لے کے جاتی ہوں اور وہ وہاں آپریشن وغیرہ ہو جاتے ہیں یعنی مختلف اس کے بعد ایک ادھارہ اور ہے کیا نام ہے حیات کاروان جو زینی مریض ہیں وہاں میں ان کو لے کر جاتی ہوں وہاں وہ مریض یعنی تقریباً نو دس مریضوں کو لے کر گئی وہ فری میں ان کا علاج کرتے ہیں اور وہ سیاہ تیاف ہو گئے ہیں اچھے خاصے اس طریقے سے میرے جو والد صاحب تھی انہوں نے میری سپورٹ کی اجازت دی پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا جو میرا شوہر ہے وہ مجھے انہوں نے اجازت دی آپ میں کام کر رہے ہوں اور زیادہ تر میں یہ کہوں گی کہ جیسے ابھی میں جو پہنچی ہوں وہ ایک ہنس کا ادھار آئے انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اتنی پڑی لکھی بھی نہیں ہوں پھر بھی ان کے حوالے سے اب میں گوٹ کی خدمت کر رہی ہوں اب یہ ہے کہ جو بھی لوگ جیسے ہماری پچاس ہزار کی آباد تھی اب ستہ ہزار آباد تھی وہ سب ہر ایک مجھے جانتا ہے کہ یہ فلانگل بانو ہے اور یہ ہمیں خاص پر لے جائے گی اور اس طریقے سے ہمارا کام چل رہا ہے پی پی ایف کے حوالے سے جیسے مجھے تو پہلے پتا بھی نہیں تھا کہ پی پی ایف کیا ہے جب مجھے ایوار دیا گیا جب میں ادھار آئی تو پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں اچھا خاصا بلکل کسی کو فنڈ دے رہے ہیں کسی کو یہ مجھے پہلے پتا نہیں تھا تقریباً دو ہزار سولہ میں پتا چلا کہ اس طریقے سے یہ ادھار آئے اب تو یہ میں پتا نہیں سمجھ نہیں سکتی کہ اتنے لوگوں کے ابھی پتا چلا کہ اتنی ان کی تنظیمیں ہیں تو اچھا بہت اچھا کام کر رہا ہے جو کسی کو فنڈ دے رہا ہے کسی طریقے سے ابھی میرا بھی جیسے میرا گھر نہیں تھا اپنا اور پی پی ایف والوں نے ہی مجھے وہ ایوار دیا اس میں پچاسہ زیار روپے دیا جو میں نے گھر کی بنیاد رکھی ابھی ادھر دیکھ رہی ہوں دیکھیں کہ کتنے سے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تو بہت شکر گزار ہوں پی پی ایف کی کہ انہوں نے اس کا کام کیا آگے بھی وہ ترکی کرے کہ اس ترکی سے وہ چلتا رہے